اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ كُلُّن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے الم تر ان اللہ يزجی سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رکاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَمُ بِالْأَبْصَارِ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے پھر انہیں تہ بر تہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی